حضرت سیدنا امام جعفر صادق کو اپنے والد اور اپنے دادا دونوں کی صحبت ملی ہے ابھی آپ نے ان کے علم کے بارے میں بات کی تھی ہماری جو جنریشن ہے ان کو ایک سائنٹسٹ کا نام یاد ہے جابر بن حیان جس کو علم کیمیا کا پتہ نہیں کوئی لوگ بانی کہتے ہیں اور کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں شاید میرے ناظرین کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے تقریباً چار سو رسالے امام جعفر صادق کے سکھائے ہوئے ہیں اللہ اکبر سبحانہ وسلم استاد ہے اس کے سیدنا امام جعفر صادق اللہ اکبر اور کمالات کے حوالے سے اقوال کے حوالے سے علم اچھا فقی ہمارے ہاں عربی کا لفظ ہے اس کے معنی ہے سمجھدار بہت زیادہ جاننے والا فقہ کس کو کہتے ہیں مالہو وما علی علماء یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص کو معلوم ہو کہ میرے لیے کیا ہے اور مجھ پر کیا ہے لیکن یہ کسی کتاب سے دیکھ کر لکھ دینے والا معاملہ نہیں ہے اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں فتاوہ رزویہ میں حضرت آل حضرت کا بیان پڑھیں کہ فقی کس کو کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ فقاحت کے بھی امام ہیں اللہ اکبر اور میرے ناظرین سنیں میں مقلد ہوں امام آزم تینوں عربی کے لفظ ہیں امام آئمہ اماموں کے امام کاشف الغمہ اندھیرے دور کرنے والے سبحان اللہ سیدنا نعمان بن ثابت جن کو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں جن کے پوری امت اس وقت جو اسی فیصد لوگ حنفی ہیں عمل کر رہے ہیں سبحان اللہ وہ امام جعفر صادق اور امام باکر کے شاگرد ہیں شاگرد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ تو اندازہ کر لیں جب شاگرد ہے کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو جس کا پھل ایسا ہے وہ درخت کیسا ہو سبحان اللہ اور پھر اس درخت کی جڑ کون ہے نبی پاک صلی اللہ ہم ان لوگوں کا علم نہیں جان سکے تو نبی پاک صلی اللہ کیا کہنے کیا اندازہ کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں